پاکستان نے جس طرح سے فانجلز میں جگہ بنائی ہے تو تقریباً دنیا بھر سے پاکستان کی ٹیم کی تعریف ہو رہی ہے اور پاکستان کی ایون انڈیا سے بھی کچھ لوگ بہت سے لوگ سابق کرکٹلز بھی انڈیا کی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہربا جان سنگھ جو کہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے تھے وہ بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں لیکن انڈیا سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف مسلسل پاکستان کے خلاف بری زبان استعمال کر رہے ہیں اور ان میں سے اگر آپ پتھان کے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس پر دیکھیں اور ان کی کمنٹری سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے خلاف یہ کس طرح سے زہر اگل رہے ہیں اور یہاں پر کچھ ان کی ٹویٹس آپ کو دکھاتے ہیں 23 اکتوبر کو جب پاکستان کی ٹیم انڈیا سے ہاری تھی تو انہوں نے لکھا تھا کہ پروسیوں سنڈے کیسا رہا اور اس کے بعد بھی پاکستانی فینس نے ان کی ٹویٹر پر کافی بیزتی کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر آج پاکستان کی جیت پر لکھا ہے پروسیوں جیت آتی جاتی رہتی ہے لیکن گریس آپ کے بس کی بات نہیں یہ پاکستان کی ٹیم کو نیدرلینز کی ٹیم کی جیت کے بعد کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے کالیخہ ہی کیا تھا تو اس پر پاکستان کی ٹیم کو عرفان پتھان یہ ڈرول کر رہے تھے اور اگر آپ ان کی کمنٹری بھی سنیں تو وہ بھی انتہائی بیسٹ کمنٹری عرفان پتھان صاحب پاکستان کی ٹیم تو کسی نہ کسی طرح سے فائنلز میں بھی پہنچ چکی ہے لیکن آپ کی ٹیم میں ابھی انگلینڈ کے خلاف میچ کھیلنا ہے تو وہ کсть